بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب دوستوں کو ایک دفعہ پھر سے پلانٹ کارن چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ہواری ویڈیو اسلام آباد ای الیون سیکٹر کے بارے میں جس طرح آپ ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ پشاور نہیں ہے تو اسلام آباد کا ای الیون سیکٹر ہے اور ریسنٹلی یہ ڈیویلپ ہوا ہے ریسنٹلی تو نہیں لیکن چی سات سال ہوا ہے کہ یہ مطلب یہ ڈیویلپ ہوا ہے اور تقریباً بہت آبادی ہو گئی ہے یہ جو سیکشن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ڈیفرنٹ مارکیز ہے کیونکہ مین کشمیر ہائی ویے سے ابھی جو آج کل جس کو سیری نگر ہائی ویے کہتے ہیں تو وہاں سے جو شادی حال گورنمنٹ نے ریموف کر دیئے تو اسلام آباد کے تقریباً سارے شادی حال جو ہے وہ اس سائٹ پہ آگئے اس کی لوکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائٹ پہ اس کی ایف ٹین ایف ایلیون ہے اور دوسرے سائٹ پہ جی ایلیون اور گورڑا شریف بھی اس کے قریب ہے گورڑا شریف ریلوے سٹیشن بھی اسی سیکٹر کے قریب ہی ہے پس اسی سیکٹر میں ہی تقریباً آتا ہے تو یہ مین روڈ ہے جو ایف ایلیون ایف ٹین کی طرف سے جو ہے وہ ایلیون کی طرف اور پھر ڈی ٹویل جو ابھی ڈیویلپ ہو رہا ہے وہاں پر تو یہ مین روڈ ہے اس طرف یہ جا رہی ہے تو یہ ڈیفرنٹ شادی حال ہے ملینیم اور اورا ڈیفرنٹ سارے ہیں تو میں ان کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرے ہے ہی نہیں تو کیوں میں ان کی ایڈورٹائزمنٹ کروں لیکن اسلام آباد کے لوگوں کے لئے ایک اچھی لوکیشن ہے مطلب سارے شادی حال جو ہے وہ ایک جگہ پر انہوں نے بنا دیئے تو لوگوں کے لئے آسانی بھی ہو جاتی ہے اس پر ایک مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک لوگ دوسری لوگوں کی شادی مطلب حال میں چلے جائے وہ لیمے کے دن یا کوئی فرنکشن ہو تو یہ ایک چیز ہو سکتی ہے تو میں نے اس کی مین روڈ کو زیادہ تر کور کیا ہے جو ڈی ٹویل کی طرف اور جائے رہی ہے اور یہ جو ہے ای لیون کی مرکز کی طرف یہاں پر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ چار پانچ سال پہلے جو ہے کنال بلات ایک کروڑ ایک کروڑ پچیس لائک کا مل جاتا تھا اور آج کل ریٹ بہت ہائی ہے پانچ چار پانچ کروڑ تک یہاں پر بھی کنال پہنچ چکا ہے تو اندازہ لگا لے کہ پروپٹی کی ویلیو یہاں پر کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے تو یہ ڈیفرنٹ جو ہے پر شادی ہالز اور ڈیفرنٹ شو رومز اور وغیرہ کیونکہ یہ مین روڈ ہے تو پھر اس کے پیچھے جو ہے وہ یہ ابھی آپ دیکھیں گے ریزیڈنشل ایریا ہے اور اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کے مطلب فیسنگ جو ہے مرگلہ ہل کی طرف ہے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں مرگلہ ہلز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو بہت پیاری لوکیشن پہ ہے اور اوپر یہاں پر جو ہے لوگوں نے کافی جو ہے وہ فارم ہاؤسز وغیرہ بھی بنا دیئے ہیں کیونکہ بیک سائٹ پہ یہ جو ہے وہ ہلی ایریا ہے اور گاؤں جو ہے اس ٹائپ کا ایریا ہے حتیٰ کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ پروپٹی کافی اوپر چلی گئی ہے کیونکہ وہ ڈسٹنس اتنا نہیں ہے تو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر زیادہ تر آبادی جو ہے وہ جتنا میں نے نوٹ کیا ہے تو کے پی کے لوگوں کی ہے مطلب چترال بنو ڈیے خان پشاوار سوابی مردان تو وہ زیادہ تر پریفر کر رہے ہیں کی ای لیون کی طرف ایک تو قیمت کی قیمت بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے دوسری جو ہے وہ سستی بھی ہے یا موٹروے کے قریب بھی ہے بس سیدھا آپ نکل کر جو ہے موٹروے پہ آ سکتے ہیں ایک چیز مجھے پسند آئی کہ مطلب مین روڈ کے ساتھ اور گر کافی مطلب پیچھے بنے ہوئے ہے مطلب گروہ سے باہر بھی آپ دو تین گاڑیا آرام سے مطلب لگا سکتے ہیں اور دوسری جو ہے وہ گرینری پہ جو ہے بہت فوکس کیا گیا ہے تو اندر سٹریٹ کی طرف ڈرون میں نہیں لے کے جا سکتا کیونکہ وہ ان کی پرائیویٹ پروپٹی ہے تو اس وعی سے میں نے مین روڈ ہی زیادہ تر کور کیا ہوا ہے آہ سٹریٹ پہ پھر میں انشاءاللہ کسی دن جو ہے وہ ہینٹ کیمرے سے پھر سٹریٹ کی ویڈیو بنا دوں گا تو پھر وہ میں اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ اور پھر ڈیٹیل میں بھی سٹریٹ اور جو آہ باقی ساری چیزیں ہیں یہاں پر مطلب ضروریات زندگی کی تقریباً ہر چیز اویلیبل ہے گیس بجلی پانی سب کچھ اویلیبل ہے تو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل پلانٹ کارنر سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اس لوکیشن سے آگے پھر جا کر جو ہے وہ پیچھے آپ کو جو آبادی نظر آ رہی ہے تو وہ پھر ڈی ٹویل کی ہے تو اس پہ بھی انشاءاللہ اگلے ویزٹ میں کوئی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے بناوں گا اور آپ کے ساتھ پھر شیئر کروں گا تو خوش رہی ہے آباد رہی ہے اور اس طرح کی مزید ویڈیو بیگنے کے لیے میرا چینل پلانٹ کارنر ضرور سبسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ